ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں آپ کے ریہب سنٹر میں تو یہ کس حالت میں آئیں ہیں اور جو ان کی بہن تھی اور جو ان کے ہسپنڈ ہیں ان کا کیا کہنا تھا اسفر جی بالکل جب افین آئی تھی definitely she was disinibated elevated mood تھا hyperactive تھی in short she was fulfilling a criteria for mania with psychotic features ان الفاظ آسان لفظوں میں کہ وہ ان کے mood swings بہت تھے اور ایسی باتیں کہہ رہی تھی which was not making sense even connection of words and sentences were out which is some flight of ideas کہتے ہیں psychiatric terminology میں تو she was not well she didn't have an insight بہت agitated تھی ڈاکٹر صاحب بہت عام الفاظ میں تاکہ ہو سکتے ہیں جو لوگ ہیں ان کو proper پتہ جل سکے کہ یہ کیس کیا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہوتا یہ کہ جب psychotic episode ہوتا ہے جسے ہم psychosis کہتے ہیں اس میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے چلے جاتی ہے mood جو ہے وہ کبھی نیچے مایوسی کی طرف چلے جاتا ہے کبھی بہت اوپر کی طرف یا elevation کی طرف چلے جاتا ہے اور anxiety ہوتی ہے غصہ آتا ہے emotions جو ہے نا control سے زیادہ out ہو جاتے ہیں اور انسان delusional ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں سوچیں جو reality based نہ ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب ہی آپ کے پاس آئی ہیں تو کیا اس وقت اس وقت بھی کافی زیارہ hyper تھی بہت loud تھی exactly بہت hyper تھی loud تھی emotionally جو ہے نا بالکل stable نہیں تھی because she was in a condition نا تو ان کی جو بہن اور جو ان کے husband لے کر آئے تھے انہوں نے آپ کو کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ psychiatrically unstable ہیں بہت زیادہ aggressive ہے غصہ کر رہی ہے توڑ پھوڑ کر رہی ہے please اس کے evaluation کی ضرورت ہے اور یہ کہ ان کے کچھ ایسے behavior ہیں جس طرح وہ خوش نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا proper evaluation ہو which was making sense جس طرح سے ہم نے ان کو دیکھا ان کو involuntary admit کیا اور assessment اور observation کے بعد یہ نتیجہ پہنچے کہ وہ right تھے کہ she needed help anti-psychotics start kemo destabilizes کے ساتھ proper illاج آپ نے ان کا کیا اس شروع کیا بلکہ دوائیوں کے ساتھ initially آپ کی کیا understanding تھی کہ یہ آپ کے rehab center میں کتنا عرصہ رہیں گی three to five weeks اچھا three to five weeks کے بنتے ہیں مہینہ آمد تمہا پلس مہینس پلس مہینس اس پہ یہ کہتا کہ شروع میں engagement پہ اتنی بری نہیں تھی کہ husband شروع میں آئے meetings attend کی he took the full responsibility کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں finances بھی pay کروں گا میں ان کا خیال بھی ٹھکنا چاہتا ہوں اور میں ہی basically آپ کے ساتھ contact میں رہوں گا بہن ایک دو دفعی اور اس کے بعد نہیں آئی لیکن ہمارا مہین جو point of contact رہا وہ husband سے زیادہ رہا وہ husband سے تھا زیادہ رہا تو ان کی کیا آپ کو intention دکھائی دیں کیا وہ positive تھے کہ ہاں کہ وہ admit کرانے کے لی آرین کو rehab center میں جب یہ recover کر جائیں گی تو وہ پھر آکے ان کو لے جائیں گے آپ کو ان کی طرف سے کوئی ایسی vibe feel ہوئی بالکل بالکل of course he was very committed اور یہ کہ definitely انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا meeting attend کروں گا and by the end وہ جو ہے نا سارا resolve کر لیں گے and they will go she will go back to the family لیکن اور یہ contact میں رہے بھی لیکن وہ کیا کیا فیزیکلی آنا انہوں نے کم کر دیا نہیں آیا ہسپتال کیونکہ دو تھیار میٹے کے بعد نہیں آئے وہ کیونکہ دیکھیں رمضان میں ہی آپ کا نکاح ہوا تھا اور رمضان میں ہی یہ سارا scenario بھی ہوا تھا تمام سے scenario ہوا تھا اور پھر of course پھر وہ اپنی ان کی بڑی بہن کے ساتھ آکھ ان کو ایڈمیر بھی کر کے لے گئے تھے ان کی بہن کا اس وقت کیا کہنا تھا ان کی بہن سے میری میٹنگ نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ میں وہ سب موجود نہیں تھا ڈاکٹر میں صاحب تھے ہوا ان کے ساتھ ہی یہ سیسٹر آئی ہیں تو ان کی وہی منٹل کنڈیشنز کے اوپر یہ ان سے بات ہوئی تھی کہ یہ کافی ہائپر ایکٹیو ہیں کچھ سے زیادہ کر لیتی ہیں لڑائی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو scenario میں تھی تو اس حوالے سے ان سے discussion ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے first meeting attend کی second meeting attend کی ان کے بعد وہ cut off ہو گئی بلکل سے اور جبکہ ہمارے hospital کے طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا ایک دفعہ دو دفعہ تین کئی دفعہ ہم نے ان کو call کی لیکن ان کو call receive نہیں کی پھر ایک time call receive ہوئی اور جب ہم نے ان کی mental conditions کے بارے میں بتایا کہ اب یہ کافی بہتر ہے آپ گھر میں سے کسی ایک کو والدہ یا آپ آ کے ان سے ملیں کیونکہ آپ لوگ ان سے ملیں نہیں اچھا ان کی والدہ نہیں آئی ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئی اچھا یہ بچہ افشین آپ تو سیدھا بہن کی گھر سے rehab center چلے گی اور آپ کی امی آئی ہی نہیں اور ابھی جب میں آپ سے پہلے بھی بات کرتی کل بھی بات کرتی اور میں یہی آپ سے پوچھتی کہ آپ کو میدھے کہ آپ کی امی آپ کو at least call کریں گی تو آپ کی امی نے بھی آپ کو call نہیں کی اور نہ وہ فون ٹھا رہی نہ وہ ملنے آئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ آپ کہاں پر ہوں گی ان کو سب پتا ہے بھیجنے والی ہی وہ ہیں اچھا آپ یہ کہہ نہیں کہ آپ کی امی نے آپ کو rehab center بھیجو رہا ہے بس امی کا mental problem یہ ہے کہ امی نے ہم دونوں بہنوں کو توڑ کے رکھنا ہے الگ الگ حصوں میں جب دل چاہتا ہے وہ پیاری ہو جاتی ہے جب دل چاہتا ہے میں پیاری ہو جاتی ہے تو افشین آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہے تو اوریں جو آپ کی دوائیاں کھاتی تھی وہ کس مسئلے کی کھاتی تھی آپ کی امی بیمار تھی وہ کیلشیم وائٹیمن اچھا وہ اس کی وہ میں اس کی وہ اس کی ٹھیک ہے جی جی تو آپ کی امی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک طریقے سے یہ مجھے بتائیں جو آپ کی شادی آپ کا نکاح ہوا تھا رمضان میں ہوا تھا یہ آپ کی پسند اس میں شامل تھی ارینج مہرج تھی ارینج مہرج تھی اچھا آپ کی ارینج اور کس نے کرائی تھی ہے یہ سٹی کوٹ میں ہم دونوں کا نکاح رمضان میں ہوا تھا اور ان لوگوں سے اچھا آپ کا نکاح سٹی کوٹ میں ہوا تھا یس 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 تو مطلب گھر میں اچھا ٹھیک ہے تو اس وقت دراصل حالات ایسے چل رہے تھے کہ کہتے ہیں نا کہ آ رہے جا رہے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو سمجھتا نہیں ہے تو انہوں نے امی نے مشورات دیا تم دونوں سٹی کوٹ جاؤ ٹھیک ہے رمضان میں نکاح کرو اچھے مبارک دن چل رہے ہیں اور اس کے بعد جب رکھ ساتھی جاہیں گے عید کے بعد بکرہ عید کے بعد مجھے افشین یہ بتائیں کہ یہاں پہ تم یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ تو آپ کی ماں ہیں تو مطلب ان کو بھی وہ بھی تو انتظار کریں ہوں گی کہ میری بیٹی ٹھیک ہوگی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی انڈرسٹیننگ ہے کہ آپ ریہائب سینٹر میں گئی ہیں تو وہ بھی تو کہیں کہ راہ تکری ہوں گی کہ میری بچہ کا واپس آئے گی بلکل کیوں نہیں لیکن سسٹر نہیں ملنے دینا چاہتی تو سسٹر کا کہنا ہے کہ میں لینا نہیں چاہتی مطلب امی کو میں سمال لوں گی اور ڈاکٹر صاحب آپ افشین کو اپنے پاس ہی رکھئے اور میں آؤں گی اور آپ کے مطلب ڈیوز جو ہیں وہ ادا کر دوں گی بس لیکن ابھی تک آئی نہیں ابھی تک آئی نہیں آپ نے جب ان کی بہن سے رابطہ کیا تو ان نے کیا کہا تھا ڈاکٹر ویس مجھ سے میری بات ہوئی تھی ان سے تو وہ کنٹینیو ایک ہی بات کر رہی کہ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں آپ ان کی بہن ان کی سسٹر سے وہ کنٹینیو مجھے ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ہمیں یہ چاہیے نہیں آپ چاہیے سے روڈ پہ بن جلا دیں یا جو بھی کریں ہمیں یہ چاہیے نہیں آپ اسے روڈ پہ چھوڑ دیں تو میں نے کہا ایک انسان ہے ایک فی میل ہے ہم اس طرح سے کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ ان کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا جنرل ہسپیڈلز میں ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ روگ دیتے ہیں ساری چیزیں فیسیلیٹیز روگ دی جاتی ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر شفیق نے ان کا ٹریٹمنٹ بھی کنٹینیو رکھا ہوئے اور ساری فیسیلیٹیز جو ہماری پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں یقیقی جو کھانے پیشنٹس کے لیے وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اور پیسے بھی کیونکہ جب کوئی آ کے بعد سی ہمارے پیشنٹس میں ایرمیٹ کراتا ہے تو پھر جب فیس اس کی ہوتی ہے جو بھی ہم چارجز ہیں ہمارے وہ پی کیے جاتے ہیں ایون کی ان کے کچھ امونٹس ہمارے پاس پی ہوا لیکن اس کے بعد نہ وہ خود آئے نہ امونٹس اگر چلے ان کو کوئی ایٹلیس دینے آتے گئے اب تو کافی آپ لوگ کی ایماؤنٹ بھی ڈیو ہو گئی ہوگی شروع میں ان کی کتنے دنوں کی ایماؤنٹ سے جو آپ کو دی گئی تھی دیکھا جائے تو آئے ہوئے ان کو دو مہینے قریب ہو گئے سوا مہینے کی شاید پیمنٹ نہیں آئی ہوگی اور وہ اکیومیلیٹ ہو کے ٹھک تھا بن گئی ہے لیکن بات ایک طرف پیسے کی وہ یہ نہ در رہے ہو کیونکہ ان کی پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ آپ کو پیسے نہ دے سکتے ہو ایسا تو بہت دفع ہوئا ہے دیکھیں ہم بہت سالوں سے ہی ہسپیل چلا رہے ہیں 1970 کا اسٹیبلش سائکیٹرک ہسپیٹل ہے یہ تو پچاس سال سے زیادہ ہوگے اس سینٹر کو اس میں کتنی دفع ایسا ہوا ہے کہ پیشنٹ کی فیملی آتی ہے اور ان میں کہتی کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے دینے کے پورے نہیں ہے اگر آپ کے بن گئے ہیں ایک لاکھ سفا لاکھ روپے ہم آپ کو صرف چالیس ہزار دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے چھوڑ دیا ساٹھ ہزار آپ پیشنٹ لے جائے اور ہم دوائے دیتے ہیں پیشنٹ چلے آتے ہیں ایسے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ہوئے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا اور یہاں پہ تو آپ آپ کہنے کے پیسے بھی چاہے نہ لیں کہ آپ پیشنٹ لے جائیں جس میں ان کو نہیں لے کے جا رہے ہیں ان کی والدہ سے آپ کا کانٹیکٹ ہوئے میں ان کو خود لے کے گیا ہوں بقاعدہ ہسپیٹل سے سپیشل میں نے گاڑی میں اپنا سٹاپ لیا ساتھ میں ان کو بھی لیا اچھا تاکہ کل کو یہ نہ رہے کہ ہم نے اس حد تک کوشش نہیں کی ان کی والدہ نے ملنے سے انکار کر دیا وہ نہیں ملی آپ نہیں ہی اپنی گھر بھی تھی آپ نے اپنی مطلب امی کو آواز دیتی کہ امی میں آئی ہوں آپ سے ملنے کے لیے نہیں ایکشوال وہ وہ تقریباً تین دفعہ جب بھی ملی ہیں تو وہ گیٹ پہ دروازہ بند کر دیتی ہیں یہ آپ کی امی دروازہ بند کر دیتی ہیں